عزید علنا من المتمسقین بملایت امیر المؤمنین علی جب نرمی طالب علیہ السلام السلام و السلام السلام و السلام علی سید الانبیاء والمسلین و رحمت اللہ علی احبابهم و اصحابیهم و موالیهم و شیعتهم و لعنت اللہ علی اعلاعهم و آس بحققهم و منعری فدعیلهم اما بعد فقد قال سبحانه تعالی فی کتابه المجید والفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلق الجنہ والعنز اللہ لیعبدون صحابات صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حمد ہے اس حال کے حقیقی جس نے زمین کی گندگیوں کو پہاڑوں سے پہاڑوں کی سنگلاک چٹانوں کو آفشاروں سے اور دنیا کے اندھیروں کو چوہاں ستاروں سے ہونے پر کرتے ہیں حمد ہے اللہ کے حمد ہے اس حال کے حقیقی کی جو ہر طرح سلائے کے حمد ہے قراروں درود اللہ کے ام مصطفیٰ مرتضی مجتبا بندوں پر جنہوں نے وحیشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا قراروں درود قراروں سلام انہستیوں پر جنہوں نے بے ذر کو دیکھا ابو ذر بنایا بے داد کو دیکھا مقدار بنایا مجبور کو دیکھا مفتار قراروں درود قراروں سلام انہستیوں پر جنہوں نے کنکر کو نوازا دور بنایا آسی کو نوازا تو غور بنایا جنہوں نے منکروں کو دیکھا تو فننار کیا ہمجیسوں کو دیکھا تو عزدار بنایا دعا ہے خالق حقیقی آپ سب کا اس مقام پہ چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور بانیان مجلس کا یہ پرخلوص اعتمام لنگر نیاز خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے مولا جو ممن بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و آجلہ اتا فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ اتا فرمائے جو بے گنا قید ہیں انہیں رہائی اتا فرمائے مولا جو مقروض ہیں امام رضا علیہ السلام کے خزانے سے ان کا قرض ادا فرمائے مولا ہمارے وارث کا جل ظہور فرمائے وارث کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے وارث کے ساتھ مل کے انتقام کربلا لینے کی توفیق اتا فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے سلوات پڑھیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے قلام مجید سے ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس کے اندر خدا ود نے متعال فرمائے میں نے جن و انس کو خلق کیا ہے تو فقط اپنی عبادت کی خاطر اب اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے عبادت کی خاطر تو اب ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ عبادت کے درجے کتنے ہیں عبادت کے تین بڑے درجے ہیں پہلے درجے کا نام ہے اول العابدین دوسرے درجے کا نام ہے سید العابدین تیسرے درجے کا نام ہے زین العابدین ان میں سے جو آخری درجہ ہے زین العابدین اس پہ چند منٹ آپ کے سامنے حائل رہنا ہے زین العابدین لکب کس کا ہے اور کب عطا ہوا مسجد نبوی ہے رسول اللہ خدا ممبر پر تشریف فرما ہے اصحاب کا مجمع ہے دائیں زانب امام حسن بائیں زانب امام حسین رسول خدا فرمارے ہیں میرے اس بیٹے سے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام ہوگا علی جس کا نام ہوگا علی اس کا لکب ہوگا زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت اصحاب نے کھڑے ہو کر فرمایا یا رسول اللہ اتنا بڑا درجہ رسول خدا کو جو آج ہوش میں آکے فرمایا صرف زین العابدین نہیں وہ میرا بیٹا سید و ساجدین بھی ہوگا میرا وہ بیٹا سید و ساجدین بھی ہوگا ایک صحابی کھڑا ہوا وہ کہتا ہے مولا دونوں درجے ہیں عبادت کے ایک وقت میں اپنے ایک ہی بیٹے کو دونوں درجے عطا کر دیئے رسول خدا فرماتے ہیں جب یہ میرا بیٹا جب یہ میرا بیٹا بلیوں میں کھڑا ہوگا زین العابدین ہوگا جب یہ میرا بیٹا فرشتوں میں کھڑا ہوگا سید و ساجدین ہوگا جب میرا یہ بیٹا فرشتوں میں کھڑا ہوگا سید و ساجدین ہوگا جب ولیوں میں کھڑا ہوگا زین العابدین ہوگا اب ولی ہیں علی علیہ السلام بھی اگر علی علیہ السلام بھی عبادت کریں ان کی زینت کو سجاد کہتے ہیں اب مولا کی عبادت کیا ہے ایک دفعہ مولا حجرہ عبادت سے باہر نکلے مولا علی علیہ السلام کی عبادت بتانے لگاؤں اس سے اندازہ لگانا کہ مولا سجاد کتنی عظمت کے مالک ہے کیونکہ یہ علی کی عبادت کا بھی زین ہے مولا علی علیہ السلام حجرہ عبادت سے باہر نکلے سورج پہ نظر پڑی سورج کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں آئے سورج گواہ رہنا جب بھی دیکھا ہے میں علی نے تجھے تلو ہوتے دیکھا ہے تمہوں نے مجھ علی کو سوتے نہیں دیکھا جب بھی دیکھا ہے تو سورج نے مجھے عبادت کرتے دیکھا ہے جب بھی دیکھا ہے تو سورج نے مجھے عبادت کرتے دیکھا ہے سوتے نہیں دیکھا پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اے اللہ گواہ رہنا میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا کیونکہ جنت میرے بیٹوں کی جاگیر ہے جنت میرے بیٹوں کی جاگیر ہے پھر فرمایا اے اللہ گواہ رہنا میں عبادت تیرے جہنم کی ڈر سے نہیں کرتا کیونکہ جہنم میرے دشمنوں کا ٹکانہ ہے کیونکہ رسول خدا نے فرمایا تھا اگر ساری دنیا علی کی ولایت پر اکٹھی ہو جاتی اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی مولا فرماتا ہے اے اللہ گواہ رہنا میں تیری عبادت اس لئے کرتا ہوں کیونکہ تُو لائکِ عبادت ہے تُو لائکِ عبادت ہے ایک صحابی رسول خدا سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ اللہ کی ایک صفت ہے تکبر تکبرانہ انداز اب وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ ہر اپنی صفت اپنے بندے میں دیکھنا چاہتا ہے لیکن یہ جو صفت ہے تکبر یہ کسی انسان کو کیوں نہیں دی اس وقت رسول خدا فرماتا ہے اس لئے کسی انسان میں یہ نہیں دی کیونکہ یہ اللہ کا لباس ہے اور اس کو ہی کسی کے لباس میں ہاتھ نہیں ڈالنے دیتا وہی صحابی رسول خدا سے پوچھتا ہے کہ اللہ تکبر کرتا کب ہے اس وقت رسول خدا مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جب میرا بھائی علی اللہ کو سجدہ کرتا ہے اس وقت اللہ تکبر کرتا ہے اس وقت اللہ تکبر کرتا ہے یہ ہے علی کی عبادت ایک دفعہ مکہ کے اندر شور و غل پیدا ہو گیا جنابِ حنفیہ کو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہمارے امام ہیں جنابِ حنفیہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں سجاد امام ہے لوگوں نے کہا نہیں آپ ہمارے امام ہیں جنابِ حنفیہ لوگوں کو ساتھ لے کے جنابِ سجاد کے پاس آئے سجاد کے پاس آگر کہتے ہیں بیٹا زیونی ممبر سے نیچے اتر ہوگی ممبر میرا ہے میں ہوں امام مولا کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا جنابِ حنفیہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں میں امام ہوں جنابِ سجاد کہتے ہیں یہ امامت کا درجہ اپنے پاس سے نہیں یہ اللہ عطا کرتا ہے مولا کہتے ہیں چلو چلتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس خانہ کعبہ سے پوچھتے ہیں تیرا امام کون ہے آگئے خانہ کعبہ کے پاس خانہ کعبہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ چاہے حنفیہ آئے چاہے حنفیہ آپ پوچھو آپ بڑے ہیں کہ امام کون ہے جنابِ حنفیہ کہتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے نماز بڑھ کے دو رقب نماز بڑھ کے قابہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اے قبہ بتا تیرا امام کون ہے ٹین دفعہ پوچھا ک formulate نہیں آیا تنہ پہ سجاد آگے پڑھ کر کہتے ہیں اے قبہ بتا تیرا امام کون ہے قابہ کی اندر سے آوازات ہی آئے یہ سجاد تیرا بھی امام ہے یہ سجاد میرا بھی امام ہے حلالانت اللہ علی القوم